السلام علیکم بچوں امید ہے خیریت سے ہوں گے لاس لیکچر میں ہم نے فلو چارٹ کا ٹاپک جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا آئی تنگ اس میں آپ کو ساری تھیوری اور اس کے جو سیمبلز وغیرہ تھے وہ تو سمجھ آگئے ہوں گے لیکن بچوں کو بہت ساری کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہاو ٹو ڈرا افلو چارٹ اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک سپیشل لیکچر جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتایا جائے گا کہ آپ فلو چارٹ کو کیسے ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی بھی چیز کے فلو چارٹ کو کسی بھی پرابلم کے فلو چارٹ کو جو ہے وہ ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں تین چیزیں جو ہیں وہ پتا ہونی چاہیے کون کون سی نمبر ون فامولا اس پرابلم کا اس کوسچن کا فامولا یعنی آپ نے فامولا کیا ہوگا اب ظاہر ہے کہ دو اگر دو نمبروں کو اگر ہم نے پلس بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایک فامولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو نمبر لیے جاتے ہیں اے اور بی اور اس کو جو ہے پھر سم کرنے کے لیے اس کا آنسر کسی تیسرے ویریبل میں سٹور کرتے ہیں سی ایکول ٹو اے پلس بی یہ ہم نے ایکزیمپل جو ہے وہ پہلے بھی سٹڈی کی تھی تو اس طرح سے ہر کوسچن کا ایک فامولا ہوگا وہ فامولا ہمیں پتا ہونا چاہیے نمبر ٹو اس فامولے کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کوسچن میں کیا کیا انپوٹس ہیں اور کون سی آوٹپوٹ ہے اس میں کیا پروسیسنگ ہوگی رائٹ تو نمبر ون پہ جو ہے وہ ہمیں فامولا پتا ہونا چاہیے اس کوسچن کو سالو کرنے کا فار اگزیمپل اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو فائنڈ دا ایریا آف دا پیلیوگرام ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پیلیوگرام بنی ہوئی ہے اس میں کیا کیا ہوتی ہیں جی سائڈیں ایک ہماری بیس ہوتی ہے ایک ہماری ہوتی ہے ہائٹ اب اس میں کیا ہے دیکھیں ٹو سائڈ یہ والی ایکول ہوتی ہیں اور یہ ٹو سائڈ آپس میں ایکول ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اس کا جو ہے وہ ایریا پیلیوگرام کا فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے ایریا ایز ایکول ٹو بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ یہ ہمارے پاس آگیا فارمولا کہ یعنی ہم نے ایریا پیلیوگرام کا فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے فارمولا اس کا کیا ہے ایریا ایز ایکول ٹو بیس انٹو ہائٹ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں اس فارمولا کو پٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سی ویلیوز موجود ہیں اور کون سی ویلیوز نہیں موجود ٹھیک ہو گیا اب اس میں کون کون سی ویلیو ہیں جی بیس انٹو ہائٹ اب اس گیون قویسٹن میں دیکھیں آپ کے پاس نہ تو بیس کی ویلیو ہے نہ ہائٹ کی ویلیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں انپوٹس جو ہیں وہ ہمیں یوزر سے لینی پڑیں گی ٹھیک ہے اگر فار ایکزیمپل کسی بھی قویسٹن میں کوئی ایک آدھ ویلیو دی ہو تو وہ ہمارے پاس قویسٹن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے یا اس طرح سے ڈائیگرام اگر بنی ہو اس میں دی ہوتی ہے فار ایکزیمپل اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ایزیوم کہ اس قویسٹن میں آپ کو بیس کی ویلیو دی ہوئی ہے ٹین رائٹ اور ہائٹ کی ویلیو نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے جی ہم یہاں بھی لکھ لیتے ہیں تو فائنڈ دیریو پیرلگرام having base is equal to 10 یعنی اب اس question کو تھوڑا سا ہم نے modify کیا تاکہ آپ کو دونوں طریقے جو ہیں دونوں باتیں سمجھ آ جائیں کہ existing inputs کیا ہوتی ہیں اور user سے ہم input کون کون سی لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے فامولہ دیکھ لیا کہ area is equal to base into height یہ کس چیز کا فامولہ ہے جو ہمارے problem میں given question میں ہمارے پاس given چیز تھی find area اور پیرلگرام ٹھیک ہے جی اب اس میں دیکھیں base جو ہے اس کی value 10 already دے دی گئی ہے اور height کی value ہمیں نہیں معلوم اب اس فامولے میں بھی دیکھ لیں base کی value ہمارے پاس 10 ہے اور height کی value ہم نے ہمیں نہیں معلوم تو ہم یہ اس کی value height کی value user سے input کروالیں گے ٹھیک ہے جی input کیسے کروائی جاتی ہے وہ آپ کو last lecture میں بتایا تھا کہ اس کے لیے flow chart بنانے میں symbol کون سا use ہوتا ہے parallelogram ہی use ہوتی ہے تو اب ہم اس کا flow chart بنانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کیسے ہم نے start لینا تھا flow chart بنانے کے لیے ہم نے start اور end کے لیے یہ oval کا symbol بنانا تھا اور اس کے اندر ہم نے start لکھ دینا ہے right یہ ہمارا symbol بن گیا flow کو show کرنے کے لیے ہم نے کیا پڑا تھا last lecture میں flow chart کے lecture میں کہ ایک arrow کا symbol use ہوتا ہے یہ آپ downward میں upward میں right اور left چاروں side پہ جو ہے آپ flow اس کا لے کے جا سکتے ہیں but that is depend upon your question upon your problem ٹھیک ہے جی mostly جو ہے وہ downward کی طرف flow chart جو ہے وہ بنایا جاتا ہے so ہم نے start کیا فامولے کے مطابق ہمارے پاس base اور height جو ہے وہ ہماری inputs تھیں اس کو ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس area آ جائے گا ٹھیک ہے جی area کیا ہوگا ہماری input ہو جائے گی اب ہماری تینوں چیزے اس میں پوری ہوگی formula آ گیا input سے میں پتا چل گئی output ہماری جو ہے end پہ ہماری جب ہم اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس output بھی آ جائے گی understand اب کیا ہے اس کو label بھی آپ کرنا چاہیں تو کر لیں یہ جو ہے وہ output just آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ہماری input اور یہ بھی ہماری height جو ہے یہ بھی input ہے اب دیکھیں اب user سے ہم نے کیا چیز given کیا چیز ہے given input کونسی ہے base ہے ہماری اب ظاہر ہے یہ already given ہے تو it means کہ یہ ہمارا process ہوگا ٹھیک ہے جی assign کی ہوئی ہے نا value b is equal to 10 ٹھیک اس کے بعد ایک input ہم نے user سے لینی ہے وہ parallelogram میں show ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ parallelogram بن گئی اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ نے side by side بنانا تاکہ وہ parallelogram لگے سیدھا بنا دیں گے تو وہ rectangle بن جائے گا rectangle ہمارا processing کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بلکہ تھوڑا سا اور ٹیڑھا کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے دونوں side وں سے ڈیڑا کر لیں تو پھر parallelogram لگے گی اب اس میں ہم نے input کیا لے لینی ہے h ٹھیک ہے جی height h co show ہم نے کر لیا اب ہمارے پاس base کی value بھی آگئی height کا variable بھی آگیا کیونکہ height کی value given نہیں ہے اس is equal to کچھ نہیں لکھا یہ value user دے گا جب آپ کا program run ہوگا ٹھیک ہے اب میں دونوں چیزیں آپ کو بتا دی اگر اس میں سے base کی value بھی نہ d ue ہوتی given نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے base کو b h input ہم کرا لیتے دونوں values input ہو جاتی h b اور b b اور پھر وہ آپ میں b into h کر ملٹی پلائے ہو جاتا اب یہ میں نے اس لیے b is equal to 10 لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر کوئی چیز آپ کے problem میں already given ہے تو اس کو آپ نے input نہیں کروانا right اب ہمارے پاس دیکھیں formula کے مطابق area معلوم کرنے کے لیے base کی value بھی آگئی اور height ہم نے user سے input کرا لی اب ہمارا کیا کام رہ گیا اس کو process کرنے کا یعنی ہم multiply کریں گے تو that means کہ یہ جو ہے وہ process ہو رہے process کے لیے آپ نے کون سا symbol پڑھا تھا rectangle ٹھیک ہے کے لیے کون سا sign use ہوتا star کا programming کے اندر کوئی بھی لینگویج ہو کسی بھی لینگویج میں programming آپ کر رہے ہوں تو multiplication کے لیے star کا sign ہوتا ہے b multiply by h understand اب کیا ہوا یہ ہمارا ہم نے start کیا تو یہ ایک input ہمارے پاس given تھی existing تھی یہ input ہم نے user سے لے لی inputs ہماری فارمولے کے مطابق ساری آگئی ہیں جب ساری inputs آجاتی ہیں تو پھر ہم فارمولہ apply کر دیتے ہیں فارمولہ apply کریں گے تو it means کہ وہ processing ہو رہی ہے یہ processing ہوئی computer ان دونوں کی values کو multiply کرے گا b کی values کو program پروگرام میں سے مل جائے گی h value جب program run ہوگا تو user provide کر دے گا right تو اب یہ کیا ہے جی multiply ہوں گی تو answer آگیا area کے اندر اب کیا ہو گیا ہمارا formula جو ہے وہ complete ہو گیا ہماری value جو ہم نے دیں تھی height اور base کی ان کو multiply کرنے کے ہمارا answer جو ہے وہ area کے اندر آگیا ٹھیک ہے اب area it means ہمارا answer ہے تو ہم اس کو screen کے اوپر display کرانے کے لیے پھر parallel gram بنائیں گے جو کہ flow chart کا symbol ہے ٹھیک ہے جی اور ہم لگ دیں گے print area ٹھیک ہے اب ہمارا کیا ہو گیا یہ جب answer ہمارا area کے اندر store ہوا تو وہ ہمارا screen کے اوپر print کرانے کے لیے ہمیشہ print command use ہوتی ہے print area یعنی area کے اندر value ہوگی جو multiplication کے بعد area کے اندر value آئی ہوگی تو وہ ہماری print کرا دے گا اب دیکھیں ہمارے سارے کام پورے ہو گئے فامولا میں calculation بھی ہوگئی پھر ہم نے اندر inputs دیکھیں انپوٹ میں دیکھا existing کون سی تھی اور ہم نے user سے کون سی لی سارے inputs ہم نے کٹھی کر لی جب b value b h value بھی آگئی پھر ہم نے اس کو multiply کیا اور ہمارا answer جو ہے و area کے اندر store ہوگیا دی بیریہ کے اندر ایک variable کے اندر store ہوگیا تو ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھر پرنٹ کرانے کے بعد ہمارا پورا problem solve ہوگیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کیا ہے اپنے flow chart کو end کر دیں گے ایسے oval shape آپ نے بنائی اور اس کے اندر لگ دیا end تو یہ آپ کا flow chart بن گیا آپ نے اس کو neat کر کے بنا لینا ہے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا اب ہم ایک اور example لیتے ہے یہ ایک another example ہے to find the sum product and every job five given numbers اب یہاں اس نے کیا کہا five given numbers یعنی یہاں پہ ہماری input جو ہے وہ five numbers ہوں گے اب یہاں اس نے کوئی input جو ہے وہ خود سے نہیں دی ہوئی کوئی existing input نہیں ہے تو کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں ساری five numbers جو ہیں وہ user سے لینے پڑیں گے اب اس میں وہ ہی تو اب کیا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس answer کس میں آئے گا ہم sum is equal to کر لیتے ہیں sum is equal to اب five numbers کون سے ہوں گے ہم لے لیتے ہیں n1 پہلا number n1 لے لیا دوسرا number لے لیا n2 plus ہم نے لگا دیا ساتھ sum کرنا تو بہت easy سا جتنے بھی numbers آپ نے sum کرنے ہو وہ all numbers with plus sign plus n3 plus n4 plus n5 یہ five numbers ہو گئے اور یہ ہمارا sum کرنے کا formula آگیا اب product کا کیا formula ہوگا sum is equal to انہی تمام numbers کو ہم جو ہے وہ multiply کر دیں گے multiply کے لیے آپ کو بتایا sign star کا use ہوگا n2 multiply by n3 plus n4 sorry multiply by n4 multiply by n5 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا product ہے ٹھیک ہے product p ro ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تیسرا formula ہمارے پاس کیا ہے average کا formula ہے average اس کو ہم رکھ لیتے ہے a v g یعنی جس variable کے اندر ہمارے پاس answer store ہوگا وہ کیا ہوگا a v g average is equal to اب بچوں average کیسے find out کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی numbers ہوں ان کو آپس میں add کر کے اور divided by ہم کیا کرتے ہیں total numbers of total items جو ہوتے ہیں نا numbers کے وہ five چھے number ہوں گے تو چھے numbers کا sum divided by six چار number ہوں گے تو چار numbers کا sum divided by four اسی طرح سے یہ that is the formula of average تو اب ہم یہاں پہ کیا average لگائیں گے n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 divided by five کیونکہ یہ پانچ number تھے پانچ number کا sum کیا divided by five اب دیکھیں یہ والی چیز تو ہمارے پاس already calculate یہاں پہ ہو چکی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ایسے کریں avg is equal to sum divided by five یعنی اس کو دوبارہ سے sum کرنے کی بجائے ہم اس کو کر لیتے ہیں sum جو already ہمارے پاس فامولا انہی پانچ نمبروں کو اور average معلوم کرنے کا فامولا آگیا اب ہمارے پاس تین فامولا آگئے جو تین چیزیں اس نے question میں پوچھی تھی اب ہم کیا کریں گے اس میں input ہم دیکھیں گے یہ تمام جو ہیں وہ 5 number یہ input ہیں اور اس میں سے کوئی value دیکھیں questions کے اندر آپ کو given نہیں ہے اس لئے تمام inputs آپ نے user سے لے لینی ہے flow chart بنانے کے لئے ہم start کریں گے flow آیا input کے لئے آپ نے parallel gram بنائی اب جب flow chart بناتے ہیں اس میں اگر ایک سے زیادہ variable آپ نے find کرنے ہو تو آپ ایک box کے اندر ایک ہی parallel gram کے اندر بھی اس کو لگ سکتے ہیں ہم یہاں پہ جگہ تو ہم تمام inputs ایک box کے اندر لگ لیتے ہیں input N1 N2 N3 N4 اور N5 یہ تمام inputs ہم نے لے لیں اس کے بعد اگلا process کیا ہے اگلا ظاہر ہے تمام inputs آگئی تو ان کو sum کرنے کا process رہ گیا جو sum کو اب processing بچو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا یہاں پہ کہ processing کے لیے آپ نے کیا use کرنا ہے یہ rectangle right تو اب کیا کریں گے processing کے لیے ہم ایک rectangle بنا لیں گے تھوڑی بڑی بنائیں گے کیونکہ ہم نے تین چیزیں جو ہیں وہ sum calculate کرنا ہے ایک product calculate کرنی ہے اور ایک average calculate کرنی ہے تو تین ہم جیسے ہم نے inputs a کی پہل hologram میں show کی اسی طرح سے تین ہم sum product اور average بھی a rectangle کے اندر show کر دیں گے کیسے sum is equal to n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 right اب ہم sum ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا نکال 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 پی آر او ہم نے اس کو یہاں پہ ایک variable کا نائم دیا تھا جس میں answer store ہو گا n1 star n2 star n3 star n4 star n5 star یہ ہمارا product calculate ہو گیا اس کے بعد ہمارا کیا رہ گیا ایک average find کرنے والی رہ گئی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا avg کا لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو بجائے اس کے ہم نے بات کی تھی کسی بھی problem کو solve کرنے کیلئے ہم best solution choose کرتے ہیں تو best solution میں ہم نے کیا چیز دیکھی دی کہ ہماری resources کم سے کم use ہو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم وہ چیز کیسے implement کریں گے کہ جب ہمارے پاس یہ sum already نکل آیا ہے ہم نے sum already sum کے variable میں calculate کر لیا ہے انہی five numbers کا تو کیوں نہ ہم اس variable کو use کر لیں بجائے اس کے کہ یہاں پہ ہم نے دوبارہ سم کر یں تو ہم کیا کریں sum divided by five ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کیا ہے کہ تین variables ہمارے پاس آگئے sum جس کے اندر ہم نے پانچ numbers کا sum کیا ایک variable آگیا پی آر جس کے اندر ہم نے پانچ variables کو ملٹیپلائے کیا اور پھر تیسرا فامولا جو ہم نے لگایا وہ average کا لگایا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس average آگئی ٹھیک اس کے بعد کیا ہے اب ہمارے پاس results اس کے اندر store ہو گئے last ہمارا کام اس میں کیا رہ گیا کہ ان results کو display کرانا screen کے اوپر اس کے لیے ہم نے کیا use کیا تھا وہ parallelogram use کی تھی same وہ ایک parallelogram ہم بنائیں گے اس کے اندر ہم کیا کرا دیں گے print sum comma product comma avg یعنی average یہ ہماری output آگئی اور یہ ہمارا end ہو گیا ٹھیک ہے جی بچو اب کتنا آسان ہے کہ کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا formula دیکھنا ہے جو جو چیز اس نے پوچھی ہے جو find کرنے کے لیے کہا ہے اس کا formula کیا ہے پھر ہم نے اس کی inputs کو علیدہ کرنا ہے دیکھیں گے جو formula ہے that is the processing ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں لکھا formula یا processing formula کا یہ ہی مطلب ہوتا ہے کہ جو processing ہوگی جو ہم calculations perform کریں گے تو وہ ہماری rectangle میں آ جاتی ہے یہ ہمارا start ہو گیا یہ inputs ہو گئی یہ processing ہو گئی اور یہ ہماری output ہو گئی اور اس کے بعد end ہو گیا اب ہم ایک problem دیکھیں گے جس میں decision making ہو رہی ہے دیکھ دیکھ لیتے ہیں جس میں diamond symbol use ہوتا ہے اس میں بھی اسی question کو ہم deed کرتے ہیں کیا ہے to determine whether a given number is odd or even یعنی اب اس میں دیکھیں اس نے کہا کہ a given number یعنی ایک number ہوگا ایک input ہوگی اس کو ہم find out کرنا ہے کہ وہ odd ہے یا even ہے اس کا بھی سب سے پہلے ہم فامولہ دیکھنا ہے فامولہ کیا ہے کہ کوئی بھی number ٹھیک ہے وہ number ہم n لے لیتے ہیں اس کا اگر ہم نے ہمارے پاس remainder zero آئے ٹھیک ہے اس کا کیا آئے remainder zero آئے تو اس کا مطلب ہے وہ even ہے اور اگر ہمارے پاس remainder جو ہے وہ zero نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ odd number ہے رائٹ ہمیں چاہیے remainder تو ہم کیا کریں n mod یہ ہمارا wrong ہو جائے گا یہ ہم نہیں کریں n mod 2 ٹھیک ہے جو بھی number ہوگا n وہ کیا ہے اس کو 2 سے mod کریں n کو 2 سے mod کریں گے تو zero آئے گا تو وہ ہمارا even number ہوگا اور n mod 2 is not equal to zero تو ہمارا odd number ہوگا ٹھیک ہے جو بھی number ہم n لیا اس کا mod 2 کریں گے اگر وہ zero آئے گا تو ہمارا even اور اگر zero نہیں آئے گا remainder تو odd number ہوگا یہ ہمارا formula ہوگیا ٹھیک ہے input ہماری کیا ہوگی n جو ہم user سے input کروائیں گے ٹھیک سے program کو start کیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے input لینی ہے input paralogram میں show کریں input n اب ہمارا آ جائے گا decision n ہمارے پاس input آگئی اب formula apply کرنا ہے اگر 2 سے mod کر 0 آتا ہے تو even اور 0 نہیں آتا تو odd تو اس کے لیے پھر ہم کیا caret symbol یا diamond symbol کہا جاتا ہے اس میں ہم لکھیں گے if n mod 2 is equal to 0 تو آپ کو کہا تھا diamond symbol میں سے 2 arrows نکلتے ہیں decision ہوتا ہے ایک yes کے case میں ہوتا ہے ایک no کے case میں ٹھیک ہے yes اور no اس کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا yes یا no تو اب جو بھی number input ہوا user نے دیا اس نے اس کو check کیا decide کیا کہ اگر اس کا remainder zero آ رہا ہے yes کا case ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ ہم print کر دیں گے parallel gram کے اندر n is even ٹھیک ہے yes کا case ہو گیا نا remainder zero آیا اور اگر no کا case آتا ہے یعنی remainder to ایسے اگر ہم کریں گے remainder zero نہیں آئے گا تو کیا ہوگا وہ number ہمارا تھا odd n is print یہاں پہ print ہم لکھیں گے print n is odd ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا result آ گیا یہ پوچھا تھا نا اس نے question میں کہ determine whether a given number is odd or even ہم نے کیا کیا start کیا input لی پھر اس کو check کیا decide کیا کہ کیا remainder zero ہے اگر ہے تو number even ہے اگر نہیں ہے تو number odd ہے تو کیا ہوا کہ اگر اگر ادھر سے آیا گا ایک time میں ایک case true ہو گا یا yes کا true ہو گا no کا true ہو گا at a time دونوں true نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوا اگر ادھر سے آیا تب بھی اس نے جو ہے وہ end ہو ہے end اور اگر ادھر سے case آئے گا تب بھی اس نے end ہو دیا کہ اگر ادھر سے آیا یہ print ہوا تو end ہو جائے گا اگر ہمارا no کا case true ہو گیا یعنی number odd ہوا ادھر سے آیا print ہوا odd number اور اس کے بعد end so that is the end of your special lecture how to draw a flow chart اب میرا خیال ہے آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی کہ flow chart کو کیسے draw کیا جاتا ہے simply آپ نے اس کا 3 steps میں کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے فامولہ دیکھنا ہے فامولہ آپ کو پتا ہونا چاہئے اور یہ تمام فامولے جو ہیں وہ math سے ہی آپ کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فامولے آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کا flow chart بہت اچھے طریقے سے develop ہو جائے گا create ہو جائے گا draw ہو جائے گا تو اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی problem ہے تو آپ مجھے میسج کر کے مجھے آپ کی جو آن لائن کلاس ہے گوگل کلاس روم جس کا نام ہے نائن سی آپ کوئی ریز کر سکتے ہیں اینی ٹائم ٹھیک ہے جی اوکی تین کیو